اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا حال چاہ لیں آپ سب کے خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں خوش رہے جی آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں یہ یہ ہے جی کشمیری چکن کڑا ہی یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اچھا آپ نے ایک سے ڈیڑھ کلو چکن لے لینا اس میں ہاف چمچ جتنے سپائسیز آپ نے ڈالنے ہیں سارے ہاف چمچ ہی ڈالنے ہیں اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اس میں ہلدی کٹہ زیرہ کٹی لال مرچ اور جو ہے نمک جو ہے پیسی لال مرچ ہلدی اس میں یہ چیزیں صرف آپ نے ایڈ کرنے ہیں اور کچھ بھی نہیں ڈالنا اور آپ نے دونوں ہاتھوں سے ان کو مکس کر لینا ہے اور یہ جو مثال ہے یہ سارا آپ نے جکن کے اوپر لگا لینا ہے اور کوئی اس کو ٹائم نہیں دینا آپ نے آپ نے مثالہ لگا کے فوراں آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے مثالہ بھونے کے لیے جو سمان چاہیے آپ کو وہ بھی آپ نوٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ سارا مثالہ جو ہے اچھے سے ہم نے چکن کو لگا دیا ہے اس کے بعد ہم نے لیا ہے جی پتیلی اس میں پتیلی میں ہم نے ڈالا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل ڈالیں گے ہم تھوڑا سا زیادہ اس میں جو چکن ہے ہم نے کرنا ہے فرائی جس کا ہم نے مثالہ لگا کے رکھا ہے اس کو کہتے ہیں جی کشمیری چکن کڑائ اچھا اس میں دو چیزیں جاتی ہیں ایک لسی جاتی ہے ایک دودھ جاتا ہے آپ یعنی جو آپ کو اچھا لگے آپ وہی ڈالیں اگر آپ نے لسی بنا کے ڈالنی ہے دہی یعنی ٹھیک نہیں ڈالنا اس کی لسی بنا کے ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور یا آپ نے دہی بھی ڈال لینا ہے اور دودھ بھی ڈال لینا ہے پہلے آپ نے دہی ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ہاف یا ایک گلاس جو ہے نا آپ نے دودھ کا ڈال لینا ہے آچھا جی پتیلے میں جو ہے وہ آئل ہم نے گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے وہ جو پیس جن کو مسارہ لگا کے ہم نے رکھا ہوا ہے اس میں صرف نمک کٹی لال مرچ پیسی لال مرچ اور زیرہ جو ہے حلدی یہ چیزیں صرف ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے اور جو ہے گرم سالہ آپ نے نہیں ڈالنا اس میں گرم سالہ اینڈ پہ جائے گا تو ایک طرف سے جب یہ فرائی ہو جائیں تو آپ نے پلٹ لینا ہے دوسری سائیڈ پلٹ لینا ہے اس کی دونوں سائیڈوں کو آپ نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے تو چکن زیادہ تھا تو ہمیں یعنی تین دفعہ اس کو ہم نے تین یعنی اس کے پورشن بنانے پڑے کہ تین ایک بار کر نکال کے پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ کیونکہ جو کڑاہی ہے میرے پاس وہ میری پرانی ہے تو مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں بار بار وہ کڑاہی اسی میں کروں برتن میرے پاس میں نے پہلے بتایا تھے کہ سیلور ہیں اب میں پھر کوشش کرتی ہوں کہ میں جا کے کبھی مارکٹ جاؤں تو نون سٹک پورا سیٹ لے کے آؤں اس میں بھی مجھے مزہ نہیں آتا مجھے ان برتنوں میں زیادہ مزہ آتا ہے کوکنگ کرنے میں آجا پھر آپ نے ڈیڑھ سے دو پیاز لینے بڑے والے ان کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اور جس گھی میں آپ نے چکن کو فرائے کیا ہے اسی گھی میں آپ نے پیاز جو ہے نا اچھے سے فرائے کر لینا ہے بھون لینا ہے اچھے سے اور یہ جن نیچے لگ گیا تھا جب ہم اس کو پیاز اس کے اندر ڈالیں گے تو جناب یہ جو ہے اس کا نیچے لگا ہوا جو مٹیریل تھا وہ سارا ٹھیک ہو جائے گا آپ نے پریشان نہیں ہونا اچھے اس کے بعد میں نے کیوبز ڈالی ہے جی جناب لیسن نے درکھی اور ٹماٹر آپ نے جیسے مرضی کاٹ لینے آپ نے لمبے کاٹنے گلائی میں کاٹنے یا آپ نے گرائنڈ کرنے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے آپ کو صحیح لگے اچھا آدھا آدھا چمچ ہم نے چکر میں ڈالا تھا اب آدھا آدھا چمچ جو ہے نا سپائسیز کا ہم نے جو ہم نے یہ مسالہ بھونہ اس کے اندر ڈالنا ہے نمک کوٹی لال مرچ اور اس میں پیسی لال مرچ حلدی زیرہ گرم مسالہ اور تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے اس کو ہلا لینا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے ڈھککن دے کے ڈھک دینا ہے تاکہ جو ٹوماتر ہیں وہ مسالہ سارا جو ہے نا گھل جائے رچ بس جائے آپس میں اچھا اب ہم نے بڑے چمچ جو ہیں یہ ہم نے لینا ہے چار بھر کے گلاس لینا ہے کپ لے لیں گلاس لے لیں مگ لے لیں جو بھی آپ نے لینا ہے اس میں آپ نے چار بڑے چمچ بھر کے دہی کے ڈالنے اچھا اس میں میں سوکا دھنیاں ڈالنا بھول گئی تھی وہ میں نے انڈ پر ڈال دیا تو اس کی آپ نے لسی بنا لینی ہے کیونکہ دودھ میں خود نہیں ڈالتی پتہ نہیں کیوں مجھے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ میں نے کوکنگ میں جو ہے دودھ نہیں ڈالنا تو میں نے اس کی لسی بنا لی تھی یہ لسی بنا کے آپ نے جو مسالہ ہمارا بھون رہا تھا یا بھون گیا ہے اس میں اچھے سے یہ بھون گیا تھا تو اس میں ہم نے یہ لسی ڈال دینی ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی آپ نے ڈال دینی ہے جو چکن میں نے فرائی کیا ہوا ہے وہ سائیڈ پر رکھا ہوا تھا وہ چکن سارا آپ نے ڈال دینی ہے لسی کے ساتھ ہی ڈال دینی ہے کیونکہ ہمیں اب اس کو بھوننے کے ضرور پڑھنی نہیں ہے ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہوا ہے اچھے یہ ہے پکڑنے کے لیے یہ پتیلہ وغیرہ پکڑنے کے لیے یہ میری امی نے سعودیہ سے بھیجا تھا اور یہ کریشیا جو ہوتا ہے اس سے بنا ہوا ہے بلیک اور گولڈن تیلہ جو ہوتا ہے یہ بہت پیارا اوپر فلاور بنا ہوا ہے یہ امی نے مجھے سپیشل کافی سارے بھیجوں میں جو میں نے رکھے ہوئے ہیں اچھے یہ وہاں پہ پورے پورے سیٹ جو ہے نا میری امی بنواتی ہے یعنی ٹی سیٹ جو ہوتے ہیں یہ یعنی کپ کے بنتے ہیں پلیٹس جو ہوتی ہیں ان کی ہوتے ہیں یہ کافی سارے ہوتے ہیں نا یہ پورے پورے سیٹ بنتے ہیں تو یہ مجھے بڑا پسانت تھا میں نے اس محال کے رکھا ہوا تھا اور آج میں نے نکالا اچھا جی یہ ہمارا چکن جو ہے یہ تیار ہے اس کو آپ نے لسی ڈال کے اور چکن ڈال کے آپ نے صرف آٹھ سے دس منٹ اس کو پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں پکانا اور اس کے بعد سبز مرچ آپ نے لمبی لمبی کاٹ لینی ہے اور ادرک جو ہے وہ بھی آپ نے لمبی لمبی لمبہ لمبہ کاٹ لینی ہے اور سبز دھنیا بھی آپ نے کاٹ کے رکھ لینی ہے وہ اینڈ پہ آپ نے ڈال دینی ہے تو یہ جی ہماری کشمیری چکن کڑائی تیار ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو تو یہ جناب آج میں جا رہی تھی ملاد پہ تو میں جیسے باہر نکلنے لگی تو میری بیٹی نے میری ویڈیو بنا لی تو یہ مستڈ کلر کا جی یہ سوٹ ہے میرر سوٹ ہے اس پہ سارا یعنی میرر ورک ہوا ہوا ہے اس کے اوپر یہ مستڈ ہے اور اس کا جو دو بٹا ہے یہ پنک ہے یعنی سائٹ جو ہے اس کے پلو پنک ہے باقی مستڈ ہے یہ بہت ہی پیارا ہے اور آج کل یہ جوتے بہت ان ہیں یہ سیوز میں نے لیے تھے آن لائن میں نے مانگوایا تھا ویسے تو تین ہزار کا مل رہا تھا لیکن جس آن لائن جہاں سے میں نے مانگوایا تھا مجھے ٹونٹی فائی ہنڈڈ کا ملتا تھا اور بہت ہی پیارا ہے آج کل یہ بہت چل رہا ہے تو جی دیں مجھے اجازت اپنا بہت خیار رکھیں جس کو میری ویڈیو پسند ہے لائک ضرور کریں اللہ حافظ بائی بائی